بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ بچارج ہوتی ہے اس کے وجہ سے بھی تینشن کی وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے اور آپ زیادہ شوروگل میں بیٹھے ہو تو اس کے بعد جب آپ ریلیکس میٹھے تو آپ کے سردرد ہو زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اچھی اپنے خوراک کھائیں اور اچھی طریقے سے آپ سکون نید پوری لیں آپ اچھے طریقے سے آپ سویں گے جب تو اس سے بھی آپ کا جو سردرد ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے مگر اس سے بھی آپ کو فائدہ نہ ہو کہ آپ نید بھی پوری لے رہی ہیں آپ سکون میں بھی ہیں اور آپ دوائی بھی کھا رہی ہیں میڈیکل سٹور سے لے کے یا ڈاکٹر سے لے کے دوائی بھی کھا رہے ہیں اس سے بھی آپ کو کوئی آرام نہیں آرہا تو آپ بہت ہی پریشان ہیں تو ناظرین یہ آپ کے جو بیماری ہے بڑھتی جا رہی ہے تو آپ ہر دوائی استعمال کر رہی ہیں آپ کو آرام نہیں آرہا تو میں ناظرین آپ کو ایک نہایت ایسان نسکہ بتاتی ہوں جو کہ ہر دوائی جو آپ کھا رہے ہیں سب سے آپ کا چھپکارہ مل جائے گا اور آپ کو طاقت بھی ملے گی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا تو ناظرین دیکھیں میں سب سے آپ کو پہلے پر دکھا رہی ہوں دیکھیں میرا کامرا آپ کو دکھا رہا ہے یہ کشمش ہے جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور یہ کشمش کے بہت فائدے ہیں یہ انگور کی سوکی ہوئی ہوتی ہے کشمش آپ نے یہ بڑی ملے آپ کو بڑی چھوٹی لے چھوٹی جتنے بھی آپ کو جو آپ کو دستیاب ہو آپ لے سکتے ہیں ساتھ آپ نے کشمش کے ایسے دانے لینے ہیں اور آپ پدام آپ کے ساتھ ہونے چاہیے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں جیسے بھی آپ کو ملیں آپ کے پدام ہونے چاہیے ساتھ ادھر آپ نے گن کے ساتھ پدام لینے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے یہ دیکھیں ناظرین کشمش لینی ہے جب آپ نے یہ دونوں چیزیں لے لینے ہیں تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے آپ ان کو رات کو پانی میں بھگو دینا ہے ایک ہی پیالے میں بھگو دیں لیدر لیدر بھگو دیں آپ کی مرضی ہے تو صبح آپ نے اٹھنا ہے ان پدام کے چھلکیں جو ہیں وہ اپنے اتار دینا ہے اور کشمی جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح ساف کی ہوئی ہوگی وہ پاہی بھی ساف میں ڈالنا ہے پانی ساف سطر آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے رات کو بھگونا ہے اور ڈک کے را دینا ہے صبح جب آپ سب سے پہلے اٹھیں آپ نے نہار مو سب سے پہلے ناشتہ نہیں کرنا آپ نے نہار مو ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے کھا لینا ہے پانی سے نکال کے پانی آپ بے شک ضائع کر دیں اور ان کو چیزوں کو آپ نے اچھی طرح چبانا ہے چبانے کے بعد پیر آپ نے ان کو کھانا ہے تو ناظرین آپ نے نوے دن تک آپ نے اس دوائی کو کھانا ہے نوے دن آپ گھن لیں ایک دن سے لے کے آپ نے ایک دن سے حساب لگا لینا کہ میں نے آج سے دوائی شروع کری ہے پورے نوے دن جب آپ کے گزر جائیں تو آپ نے روزانہ کوئی دن ناغا نہیں کرنا تو یہ کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے ناظرین آپ اس کو کٹھا مگا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوئے گا آپ جب اس کو کٹھا مگا کے رہ لیں گے روزانہ آپ کو بھگونے میں آسانی رہے گی تو آپ نے ساتھ دانے کشمش کے لینے ساتھ کدام کے دانے لے کے آپ نے بھگونے پانی میں صبح آپ نے نہار موے کھا کے بعد میں آپ آدھے گھنٹے بعد پندرہ منڈ بعد بیس منڈ بعد جیتنا آپ کا ٹائم اپنے مرضی ہے آپ وہ ناشتہ آپ کر سکتے ہیں ناظرین آپ نے روزانہ نوے دن آپ نے یہ دوائی کھانی ہے انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو یہ بیماری سے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ کا سردرد ختم ہو جائے گا اور یہ دوائی دونوں مرد اور عورت دونوں لے سکتے ہیں اس دوائی کے بہت ہی فائدہ ہے اور ہم نے یہ ازمایا ہوا نسکہ ہوتا ہے ناظرین کہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم نے بہت ازمایا بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ نے یہ دوائی دونوں استعمال کرنی ہے اور دوسروں کو ہی بتانا ہے یہ ستہ جاریہ ہے جگہ آپ دوسروں کو بتائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا تو ناظرین آپ بھی دوسروں کو بتائیں گے آپ نے اپنے ہمساموں کا بہت خیار رکھئے گا اپنا خواہ خیار رکھے گا اپنے بہن بھائیوں کا خیار رکھے گا میں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ